اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے بیکڈرونڈ کو آپ کس طرح بنا رہے ہیں کس طرح لوگ دے رہے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں یہ میں سیلیکٹر ہی ہے سکوٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں اس کے پیٹرنڈ ہیں یہ دیکھیں کیسے کیسا بیکڈرونڈ آپ سیلیکٹ کریں گے کسی کی طرح یہ دیکھیں یہ اس کی لیز ہویا رہا ہے ساری یہ اس کو آپ نارمل جو بھی آپ جو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو آئے پڑھتے ہیں سٹول کے بارے میں تو دوستو یہ دیکھیں میں نے سٹول کو سلیکٹ کیا ہے دیکھیں گرینڈ سٹول کے بارے میں تو یہ نیک لینک ہے یہ دیکھیں یہاں تک جو کی کلر ہوگا وہ پیچھے اس کے پیٹرونڈ مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تین چار کلر آ رہے ہیں نیلا ہرا پیلا اور بعض اوقات آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں جو بیسیکلی ہے سنگل سنگل جو بھی یوز کر سکتے ہیں کلر یہ دیکھیں یہ بھلا میں بھی یوز کرتا ہوں میں ایک لائن لگاؤں گا اس کا بیک گراؤنڈ چینج دیکھیں دو جو کلر اس میں آتا جائے گا وہ سلایکٹ ہوتا جائے گا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دو کلر مکس ہیں اس کو مسلک کروں گا یہ لائن بناوں گا وہ کلر اس کے بیک گراؤں گا جائے گا تو اس سے آپ اس کا بیک گراؤنڈ کو اچھا اور پیرا بنا سکتے ہیں پرزمپل میں یہ ابھی سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لائن لگاتا ہوں میں ایک لائن لگاتا ہوں بیک گراؤنڈ میرا چینج میں لگتا ہے تو اس ٹول کا یہ کام ہے اور چلتے ہیں اب اسی ٹول میں اس کے اندر یہ دوسرا ٹیک ٹول ہے یہ دیکھیں پینٹ بکٹ ٹول اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کلر کو یہ بیک گراؤنڈ میں یہ کنوائٹ کرے گا اب یہ دیکھیں اگر یہ گرین ہے میں یہاں پہ کروں گا یہ گرین ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بیج میں لائنے ہویا رہا ہے جو ساری ہیں گرین ہو جائے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیچھے اس کو یہ سارا اس میں گرین ہے پردنپور میں کوئی بہت کلر سلیک کرتا ہوں گرین سے تو یہ سلیک کر دیتا ہوں دیکھیں یہ کلر ابھی یہ چینج کرتا جائے گا اس کلر میں یہ دیکھیں یہ سارا اس کلر میں چینج جائے گا اب یہ جو لائنے آ رہی ہیں یہ میں سٹائل جو ہم لوگوں نے سلیک کیا تھا اس وجہ سے یہ لائنے آ رہی ہیں اگر بیسکلی دیکھا جائے تو یہ پیلائی ٹھول ڈیویس کرتے ہیں ہم بلکل ایزی لی اس کو یہ سارے کو ایک بار پلک کرتے ہیں تو اس کا بیگ گرینڈ سارا چاہی ہے اس ٹھول کا یہ مقصد ہے اور اس میں ابھی یہ 3D ماشنل ڈراب ٹھول بھی آ کیا ہے یہ آگے آپ کو جب میں 3D کی ڈیزائننگ سے فاؤں گا تو اس میں یہ چیزیں میں ساری آپ کو بتا دونے کارسائی کو گرنٹ بھی فاؤں گا تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آگے چلتے ہیں کس بلارو ٹھول کے جائے بلارو ٹھول اس کے علاوہ میں گرینڈ ٹھول کے بارے میں کور بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ کیسے ڈیوز ہوتا ہے میں کس میں شکریہ اس کو ڈیوز کرتا ہوں یہ نیو فائد میں نے کھولی اور یہ دیکھیں نیو فائد میں نے کھولی ہے اور یہ میں نے سیلیکٹ کیا یہ گرینڈ ٹھول اور یہ لے آؤٹ اس میں یہ ابھی نیا ورجن ہے پرانے ورجن میں اس میں بہت سارے لے آؤ امٹاتے تھے جو ابھی میں نے کام کی ہوئے میں یہ کھولو سلاک کرتا ہوں اور یہ میں سپو یہاں پہ لیے لیئر پہ نیو بنا لیتا ہوں بیٹ روگ پہ سلاک کرتا ہوں تاکہ پہلے والی لیئر میں سلاک کرتا ہوں لائن پہ بناتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو چینڈ کر دیا اس نے پورا چینچ کیا اس نے تو یہاں سے کوئی دکل سیکھ کرتا ہوں یہ کیچھ کر دیا یہ دو کلر کو آپ سے مکس کر رہا ہے یہ دونوں کلر کو کوئی دشتہ بھی اور کلر آپ کہتا ہے جو آپ کو کلر اچھا لگی اس کو آپ کلیک کر سیکھ کریں یہ دیکھیں بھی دو کلر ہے یہ دونوں کلر کو مکس کر رہا ہے یہ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ آپ پہلے بنا لیں اور اس کے بعد آپ پھل سی بھی بچے سکوپر اور فرنٹ پر آپ لگا سکتے ہیں تو اس ٹول کا یہ بچ سکتا ہے اب یہ بلر ٹول ہے بلر ٹول یہ دیکھیں میں اس ٹیو مجھ پہ چلے جاتا ہوں بلر ٹول کا مقصدہ آپ کو اکٹھاتے کرتا ہوں اس کا میں سائز تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں بلر یہ تھوڑا تھوڑا بلر اس پہ یوز ہو رہا ہے یہ دیکھیں بلر ٹول کیونکہ چیرا بہت سا ہے سرے سے بلر ٹول اس پر کام دیکھتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے ساتھ یہ ہے شار بلر اس کو خورا بڑا کر لیتا ہے یہ دیکھیں یہ بلر ٹول ہے اس کو شار بڑا کر لیتا ہے میں اس کو خورا زوم کر جاتا ہوں اس کو خورا زیادہ بلال کرتے جائیں گے تو یہ مچھے جو ہے اس کا چہرہ یہ دیکھیں پھٹنا شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں بلال ٹول ہے شار کے یہ دیکھیں پھٹنا شروع ہو رہا ہے اس کا چہرہ سوک ہونا شروع ہو جاتا ہے شار بلال ٹول ہے اور کسی بنا گیا ہے اس کا یہ ٹول بھی صدا ہے یہ ہی مرسل ہے اس کا چہرے ٹول پر بلال ٹول ہے ٹھیک ہے یہ ٹول کمی یوز ہوتا ہے آپ کو کچھ آپ میں ٹول ہے اس کے آگے ہے ڈوگئی ٹول ڈوگئی ٹول یہ دیکھیں کہ ٹول کو کسی چیزوں کو وائٹ کرنا ہوگا ہے اس کا سوری یہ پچھلا ٹول اس لئے کام نہیں کر رہا تھا یہ دیکھیں میں نے لیئر کے اوپر سلاپ کیا ہے اس لئے میں کہوں کہ یہ ٹول کام نہیں کر رہا ہے یہ غلطی تھوڑی سی بھی ہو تو بہت بڑی ہوتی ہے یہ میں دوبارہ اس ٹول کی کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ رشان بھائی نے ٹول ہمیں صحیح کرانے سمجھا ہے کون سا ٹول تھا یہ ریجینٹ کے بعد بلال ٹول یہ دیکھیں اب یہ پچھر کو سلیکٹ لیا یہ بلال بھرنا شروع ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کو میں بڑھا ٹول دیکھیں یہ بلال ہونا شروع ہوگی اب یہ دیکھیں شار بلال ٹول دیکھیں شار بلال ٹول اس کو میں جیسے جیسے کلک کروں گا یہ دیکھیں تصویر تصویر پٹنا شروع ہوگی اب یہ تو ابھی جاتے ہیں نیکس ٹول کی جانب ڈوگے ٹول ڈوگے ٹول یہ وائٹ کرتا ہے یہ دیکھیں سارے چہرے کو بلال پٹنا شروع ہوگی اب یہ دیکھیں چہرے کو بالکل وائٹ کرتا ہے وہاں جی با یہ کمال جو ہوگی یہ دیکھیں سارے چہرے کو اس کو وائٹ کرتا ہے کالے بندوں کو بھر بڑھا کرتا ہے یہ دیکھتا ہے تو دوسرا ٹول ہے جیسے برن ٹول جب کسی چیز سے کوئی بھی جلتا ہے آج کل تو آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں سب سے ساتھ تو یہ بھی اسی قسم کا ٹھول ہے یہ جلاتا ہے چلے آئے بتاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جیسے اس کے برز ہیں آئیس برو اس کو اپرمکل کروں گا اس کو شوق کرنا ہو گھڑا کرنا ہو تو یہ دیکھیں اس کو گھڑا کر دیا اس نے بلائک کر دیا یہ دیکھیں یہ بال ہیں جیسے یہ بالوں کو بار کر رہے گا یہ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ یہ چیز کی یہ یہ چیز کسی کی کھڑے ٹول یہ ہے کہ بالوں کو جو سیٹنگ بغیرہ کر دینے رہتے ہیں تو ایک اور ٹول بھی ہے اس میں اس کو میں بڑا کیے دیتا ہوں تھوڑا یہ دیکھیں یہ سیٹنگ اپی اس کے بالوں کی یہ بڑا اچھا ٹول ہے یہ دیکھیں بالوں کو یہاں ہاں کرنا ہو یہ دیکھیں یہ بالوں کی سیٹنگ کر دی ہو یہ دیکھیں اوپر نیچے کرنے ہو یہ دیکھیں تو آپ اس کو کسی بھی طرح سے اس کو اس ویٹ میں اس کو بڑا ٹول کر دیتے ہیں یہ ٹول بلڈ ٹول میں چاہتی ہے ٹھیک ہے سمجھ ٹول تو ابھی ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں ڈوگے ٹول اور بانڈ ٹول کے بارے میں بتا دیا میں نے آپ کو ابھی آپ یہ کہیں کہ سپونگ ٹول کے ہے تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس میں جو آخری ٹول ہے اس کا جو ہے سپونگ ٹول اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بلیکن وائٹ کرے گا ٹھیک ہے شہرے کو یہ دیکھیں سٹیک کریں شہرہ پہلے ہی وائٹ ہے اور سپونگ ٹول اس کی جو فلو آئری آپ زیادہ کر سکتے ہیں یہ نہیں یہ دیکھیں چہرہ بہت ہی وائٹ ہے اس بجائے سے نا یہ دیکھیں بلیکن وائٹ ہو رہا ہے سر دیکھیں یہ ہے یہ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے جتنا آپ کو زیادہ دور حاصل ہوگا آپ کو پھوٹو شاکٹوں پر آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا بہتر آپ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اسی طرح پین ٹول ہے آگئی پین کے دوری آپ اس کو کٹ سکتے ہیں اس چیز کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ پین کتنا آپ اس کو پر یہ کارڈ کو یہ یہاں پر لگا کے آپ اس کو یوں موٹ بھی سکتے ہیں کارڈ کی صورت بھی دیکھیں یہ 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 اور یہ لمبی لائن بھی لگا سکتے ہیں پین کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ کٹنا ٹھیک ہے کنٹرول انٹر کریں گے کنٹرول سی کر کے آپ اس کو نیو فائل کی اوپر کافی بھی کر سکتے ہیں پین کا مقصد یہ ہی ہے کہ پٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں پٹنگ کرنا ہے اس میں پین کے بھی آگے بہت سارے ٹول ہیں فری فارم پہنا ہے فری فارم یہ دیکھیں فری فارم جہاں جہاں آپ اس کو کرتے جائیں گے یہ فری لی جاتا جائے گا یہ کنٹرول انٹر کریں گے اور کنٹرول سی کر لیں یہ تھوڑا ایسا سلیک کرے گا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ایسا سار میں سلیک کرے گا پورا ایسا نہیں سلیک کرے گا سیجیشن یہ ہے پین ٹول یہ والا پہلے والا استعمال کریں یہ دیکھیں ایڈ ایڈ اینڈ چھوڑ پوائنٹ ٹول جو آپ نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہے وہ پہلے ایڈ کر لیں اب یہ یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں یہ اس کو ایڈ کرے گا اور اسی طرح ہے ڈیلیٹ اینڈ جو پوائنٹ آپ نے سلیک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں پیچھے پر میں چلا جاتا ہوں یہ ہے یہ آپ کو بہتر دیکھیں ایڈ پوائنٹ کرنا ہو تو اس کو مینڈی سلیکٹ کیے دیکھیں آپ کو بہتر دیکھیں یہ سلیکشن کی گئی ہے یہ دیکھیں ایڈ اینڈ پوائنٹ یہ دیکھیں یہ میں دباؤں گا تو پوائنٹ ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ یہاں تک ڈیلیٹ پوائنٹ یہ دیکھیں میں اس پوائنٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مینس کا نشان بنا ہوا رہا ہے یہ یہاں سے انٹر کروں گا یہ دیکھیں ڈیلیٹ پوائنٹ کیا چیز ہے یہ پوائنٹ کو کنوائٹ کرتا ہے یہ پہلے سے پوائنٹ میں نے لگایا ہو ڈیلیٹ پوائنٹ کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ کنوائٹ کرتا ہے اس کو شیپ میں کنوائٹ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم آ کر لیں پیچھے دیکھیں بعض وقت میں ریڈیو کی چیزیں بنی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ اور کنٹرول انٹر کروں گا آپ صحیح کروں گا اور پوائنٹ بھی کمانڈ بھی کاز جو کہہ رہا ہے سیلیکشن ایری آیمکٹی ہے کا بھی نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو میں بہن کی دیکھا ہوں ہماراں ہماراں کنٹرل سیٹ سیلیکشن لیگو سیلیکشن لیگو پھر اس مورکر یہی کام ہے کہ آپ کسی کی کارٹ گلرہ اس کو دے سکتے ہیں ڈیٹیل میں آپ کو آگیا کہ جب جیسے جیسے جائیں گے وہ سمجھاتا کہ ہوں گا میں آپ کو تو زیادہ نمبر ٹوٹوریل نہیں کروں گا کیونکہ آپ بہر بھی ہو جاتے ہیں تو نیکس ٹوٹوریل میں باقی یہ ٹول رہا گیا ہے یہ دیکھیں کون سے والے ٹول ہیں پاس سیلیکشن ٹول رہا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ یہ ریکٹینگل ٹول ہے یہ لپس ٹول ہے یہ یہ ٹول تو آپ کو بتاہتا ہے چنونکہ تصویر کو اپر نیچے کرنے کے لئے ضرور داتا ہے یہ ٹول بہت ہی سان ہے تصویر کو روٹیٹ کرنا ہو یہ دیکھیں کس بھی انگل پر تیارت کر سکتے ہیں زوم ٹول کو تو آپ کو پتہ ہے زوم اینڈ زوم آؤٹ یہ سارا اس کا فنکشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا یہی فنکشن ہے یہ بیک گراؤنڈ کے کلر ہو گیا رہا ہے یہ دیکھیں یہ کوئی بھی کلر سٹیک کر کے آرٹ پرس یہ دیکھیں لگا دیں سوری بیک گراؤنڈ کا کلر یہ ہے کچھر کا نہیں ہے تو کوئی سا بھی کلر سٹیک کر کے اوکے کر دیں اور آرٹ سپیس بیک کر دیں کنٹرول سپیس بھی کر سکتے ہیں آرٹ بھی کر سکتے ہیں دونوں کلر یوز کر سکتے ہیں تو یہ کل انشاللہ نیکس ٹوریل میں ہم نے یہ پڑھیں گے اور ٹیٹس کریں گے تو ہمارے جو بھی ٹول ہیں ختم ہو جائے گے ٹھیک ہے دوستو تو نیکس ٹوریل کے لیے اللہ حافظ اور سب سے پہلے تو میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ میرا جو چینل ہے وہ لازمی سسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھے سی ویڈیو آپ کو آگے بنا کے بیچ رکھوں گا اوکے اللہ